بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کاسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں learn with ڈاکٹر کاسیم علی آج ہم سیکھیں گے past perfect tense past perfect tense also called the blue perfect blue perfect ہم ایسے tense کو کہتے ہیں جس میں دو کام ہو رہے ہیں دو ایکشن ہو رہے ہیں یکے بعد دیکھ رہے ہیں یعنی ایک پہلے ہو رہا ہو ایک بعد میں ہو رہا ہو آگے اس کی definition ہم دیکھتے ہیں indicates that one action occurred before another action یعنی ایک ایکشن پہلے مکمل ہوگا یا وکوپذیر ہوگا دوسرا بعد میں ہوگا یا پھر یہ ہے کہ ماضی میں دو کام ہوں گے اور دونوں different periods پر ہوں گے past میں ہوں گے اور ان دونوں کا period جو ہے وہ different ہوگا اب definitely جونکہ وہ past میں ہو رہا ہے تو ایک پہلے ہوگا پھر دوسرا بعد میں ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں the plane had left by the time i got to the airport جب میں airport پہ پہنچا تو جو plane تھا وہ جا چکا تھا وہ وقت سے پہلے اس time سے پہلے جا چکا تھا جب میں airport پہ پہنچا اسی طرح i had return the email before he apologized کہ میں اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی email لکھ چکا تھا اب آپ دیکھیں میں نے اس میں دو color کیا ہے ایک blue color کیا ہے جس میں میں نے head استعمال کیا ہے یہ past perfect tense ہے جو میں نے brown رکھا ہے یہ past indefinite tense ہے ایسا کیوں ہے اگلی slide میں ہم دیکھتے ہیں جو past perfect tense ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ describe کرتا ہے دو different actions کو ایک پہلے ہو رہا ہوگا ایک بعد میں ہو رہا ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دو parts ہیں اور دونوں parts different ہیں اور دونوں کا ہم translation جو ہے ایک past perfect tense میں کریں گے اور ایک جو ہے وہ past indefinite میں کریں گے جیسے جو پہلا part ہے the past perfect tense to refer to the action that happened first earlier جو ایکشن ماضی میں پہلے وکو پذیر ہوا ہوگا اس کا ہم کس میں کریں گے past perfect tense میں اور جو بعد میں ہوگا ایکشن اس کا ہم past indefinite tense میں ترجمہ جو ہے وہ کریں گے اور رہی بات اب order کی کہ اب دو action ہیں ایک past perfect ہے دوسرا جو ہے وہ past indefinite tense ہے تو ہم نے order کون سا رکھنا ہے آیا کہ ہم نے past perfect tense پہلے رکھنا ہے یا past indefinite tense رکھنا ہے تو جو order ہے جو ترتیب ہے اس کا کوئی issue نہیں ہے آپ چاہے past perfect پہلے رکھ لیں یا past indefinite بعد میں رکھ لیں یا پہلے رکھ لیں اس میں کوئی issue نہیں صرف punctuation وغیرہ کا جو sentence کی requirement ہوتی ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں باقی ویسے ہی ہو جاتا ہے فکریں دیکھیں سمجھ آ جائے گی جیسے the thief had escaped when the police arrived چور باغ چکا تھا جب پولیس پہنچی اس کو ہم ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں when the police arrived جب پولیس پہنچی the thief had escaped چور وہاں سے فرار ہو چکا تھا اب دیکھیں دونوں کی ہم نے punctuation میں فرق آیا ہے بعد والے میں کومہ جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے باقی ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح اگلا فکرہ دیکھیں he failed his test because he had not studied چونکہ اس نے مطالعہ نہیں کیا تھا اس نے پڑھائی نہیں کی تھی اس لیے وہ test میں fail ہوا اب اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں because he had not studied اس نے پڑھائی نہیں کی تھی he failed his test وہ اپنے test میں اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا اب یہاں پہ پھر دیکھیں کہ punctuation کا فرق آیا ہے یعنی کہ کومہ آ گیا ہے اگر ہم نے اردو فکرے میں اس کی شناکت دیکھنی ہو تو ہم اردو فکرے میں fail کے آخر پہ دیکھیں گے چکا تھا چکی تھی چکے تھے یا پھر لیا تھا لی تھی لیے تھے یا دیا تھا دی تھی جیسے کر لیا تھا دے دیا تھا اس طرح کے لفظ جو ہے وہ آئیں گے اور آگے آپ دیکھ لیں جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلی مریض مر چکا تھا اسی طرح ہم پہلے ہی یہ خبر سن چکے تھے دکاندار نے دکان کب سے سجا لی تھے اب دیکھیں لی تھی چکے تھے اور چکا تھا اس طرح کے جو آئیں گے یہ پاسٹ پرفیکٹینس کی نشانی ہے اسی طرح کیا تم نے میرے آنے سے پہلے کھانا کھا لیا تھا تو اس میں بھی لیا تھا یہ میں نے کلر مختلف کر دیا ہے تو آپ اردو میں اس کی شناخت ایسے کر سکتے ہیں یہ تو طریقہ پرانا تھا اب ہم نئے طریقے کے مطابق دیکھیں تو جو پاسٹ پرفیکٹینس ہے وہ نیٹیو سپیکر استعمال کرتے ہیں کسی جگہ پہ اور جس جس جگہ پہ وہ استعمال کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹینس نیٹیو سپیکر کہاں استعمال کر سکتے ہیں پہلی جگہ جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ ماضی میں کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا تھا اس سے پہلے جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یعنی کمپلیٹ ایڈ ایکشن کو بیان کرنے کے لیے دوپہر ہونے سے پہلے ڈاکیا خط پہنچا چکا تھا اب ڈلیور کرنا کیا ہے پہنچانا اور اس میں ڈاکیا جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے اور سامتھنگ ان دا پاسٹ نون ہے یہاں پہ دوپہر ہے یا ایوننگ بھی ہو سکتی ہے یا ڈیٹ بھی آ سکتی ہے کہ فروم سنڈے یا منڈے اس طرح کر کے اب دوسرا فکرہ ہے جب میں گھر آیا میرا بچہ پہلے ہی جا چکا تھا جا چکا تھا یہ کمپلیشن ہے جب وہ آیا یہ ماضی میں کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ ماضی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ سپیسفک ٹائم ہو اس سے پہلے جو کام کی تکمیل ہو جو کی ہوتی ہے اب ٹائم لائن سے ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ میں نے کچھ نشان لگائے ہیں اور یہاں میں نے سوچ لیا کہ یہ پریزنٹ ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ پریزنٹ انس ہے اور اس طرف جو ہے یہ سارا پاسٹ ہے اب پاسٹ میں چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں دو ایونٹ ہوتے ہیں اور دونوں کا ہم ڈیفرنٹ ٹینسز میں کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو پوائنٹ لگا لیے ہیں یہ پہلے والا جو ہے یہ فرسٹ ایونٹ ہے اور جو فرسٹ ایونٹ ہے یہ کیا ہے کہ کمپلیٹ ایڈ ایکشن ہے جیسے پوسٹ مین ہے ڈیلیور دہ لیٹرز اسی طرح جو سیکنڈ ایونٹ ہے یہ نیر پاسٹ میں ہے یعنی کہ یہ بعد میں ہوگا پہلے فرسٹ ایونٹ ہوگا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپلیٹ ایڈ ایکشن ہے اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کریں گے جو دوسرا ایونٹ ہے اس کو ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا ترجمہ ہم کریں گے اب ہم ایک اور مثال ہے بہت اچھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ سٹیشن پہ پہنچی تو ٹرین جا چکی تھی دی ٹرین ہیڈ لیفٹ ٹرین جا چکی تھی یہ کام مکمل ہو چکا ہے اس پہ ہم لگاتے ہیں ٹائم لائن اور ٹائم لائن کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں میں نے یہ تین پوائنٹ لگا لیا ہے یہ میں نے سمجھا کہ پریزنٹ ہے اور پریزنٹ سے پہلے ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ والا جو پاسٹ حصہ ہے اس میں دو ایونٹ ہونے چاہیے پاسٹ انس میں تو یہ پہلا ایونٹ ہے سات بجے سات بجے کیا ایونٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں نے ٹرین بنائی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ٹرین جا چکی ہے اب اگر دوسرا ہم ایونٹ دیکھیں آپ فرض کر لیں کہ سات بج کے بیس منٹ پہ جو عورت جس نے ٹرین پہ جانا تھا وہ بیس منٹ لیٹ ہے یہ اس کام کے بعد میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ والا دیکھیں جو سکائی بلو کلر میں ہے جو پہلے کام ہو رہا ہے یہ مکمل بھی ہو چکا ہے ٹرین ہیڈ لیفٹ یہ کام دیکھیں مکمل بھی ہو چکا ہے اور یہ پہلے بھی ہو رہا ہے اور دوسرا کام یہ ہے یہ بعد میں ہو رہا ہے اور یہ اب دیکھیں کہ اس کو میں نے پاسٹ پرفیکٹ میں کیا ہے اور اس کو میں نے پاسٹ انڈیفنیٹ میں کیا ہے یعنی کہ جو کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اسے ہم پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں جو بعد میں ہونے والا کام ہوتا ہے اسے ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں کرتے ہیں اب ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں دیکھئے چونکہ اس نے پڑھائی نہیں کی تھی اس لیے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو چکا ہے یہاں پہ میں ٹائم لائن لگاتا ہوں ٹائم لائن میں میں نے تین پوائنٹ لگا لیا ہے یہ پریزنٹ ہے اب یہ والی سائٹ جو ہے یہ پاسٹ ہے اور پاسٹ میں دو ایوینٹ کے لیے میں نے دو پوائنٹ بنا دیا ہے چونکہ اس ٹینس میں ہوتے ہی دو ایوینٹ ہے یہ ایک ایوینٹ ہے یہ نیئر پاسٹ میں ہے یہ ریزلٹ ڈے ہے اور اس سے پہلے یعنی یہ ارلئر ہو رہا ہے یہ پہلے ہو رہا ہے یہ بیفور ایگزیم ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے پڑھائی نہیں کی تھی یہ میں نے دکھایا کہ وہ گیم کھیل رہا ہے بچہ کمپیوٹر پہ یا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے تو اب اس نے وہاں پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیا ہے زائع کیا ہے اس نے پڑھائی نہیں کی یہ پہلے کام ہوا ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ والے کو اور جو دوسرا ہوا ہے اس کا کلر میں نے اور کر دیا ہے جو پہلا ہے اس کا ہم پاسٹ پرفیکٹ میں کریں گے ٹرانسلیشن اور جو دوسرا ہے اس کو ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں کریں گے اب تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے میٹرک کا جو بورڈ کا ایکزیم میں اکثر اس میں یہ آ جاتی ہے دی پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دی ڈاکٹر کیم ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا یہ میں نے ٹائم لائن لگا دی ہے ٹائم لائن میں پھر میں نے تین پوائنٹ لگائے ہیں یہ پریزنٹ ہے یعنی مجودہ زمانہ اس سے پہلے دو ایونٹ ہو رہے ہیں پہلا ایونٹ صبح چار بجے فرض کریں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے جو اممہ جی فوٹو میں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب انہیں کال کی ہوگی وہ آ رہے ہوں گے آتے انہیں ٹائم لگا بارہ منٹ لیٹ آ رہے ہیں چار بج کے بارہ منٹ پہ یعنی ایک کام پہلے ہو رہا ہے یہ والا دی پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ اور دوسرا کام بعد میں ہو رہا ہے اور جو پہلے کام ہوتا ہے اس کا ہم ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کا ہم پاسٹ انڈیفینیٹ میں کرتے ہیں اب آتے ہیں جی دوسری سیچویشن یہاں پہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے تو ڈسکرائب ایکشن ڈیوریشن بھی فور سامتھنگ پاسٹ اب دیکھیں پہلی میں نے یہ کہا تھا کہ دو ایونٹ بیان کرنے ایک پہلے ایونٹ ہو رہا ہو ایک بعد میں ہو رہا ہو یہاں پہ میں نے کہا ایکشن ڈیوریشن پورے ڈیوریشن کو بیان ہم نہیں کرنا ہے تو ہم پاسٹ پرفیکٹ استعمال کر لیں گے جیسے وہ اپنے گھر کو بیچنے کے حوالے سے برا محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کے مالک رہ چکے تھے چالیس سال تک وہ اس کے مالک رہ چکے تھے اب دیکھیں یہ ایکشن ڈیوریشن ہے جو بلو کلر میں ہے چالیس سال کا پورا عرصہ ہے اس چالیس سال کے پورے عرصے کو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں یا یہ پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی اور چیز ہو رہی ہے وہ کونسی ہو رہی ہے وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے گھر بیچتے ہوئے اب ٹائم لائن لگاتے ہیں ہم تو ٹائم لائن کے مطابق یہ پریزنٹ ہے باقی دونوں جو ہیں یہ دو ایوینٹ کو ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ یہ فرسٹ ایوینٹ ہے یہ دوسرا ایوینٹ ہے اب ان کے درمیان جو ڈیوریشن ہے سارا اس کو ہم نے بیان کرنا ہے اس ڈیوریشن کو ہم پاسٹ پرفیکٹنس میں کریں گے اور جو سیکنڈ ایوینٹ ہے یہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے سیمپل اور سیکنڈ ایوینٹ میں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم پاسٹ ایوینٹ میں کریں گے اگر سیکنڈ ایوینٹ نہ ہو اکیلا ٹائم ہو تو جیسے نون ہو ایوننگ ہو مورننگ ہو سنڈے ہو ٹیوزڈے ہو لاسٹ ویک ہو تو وہ پھر سیمپل آ جائے گا بیسے ہی اور لیکن اگر کوئی کام ہو رہا ہے ایوینٹ ہو رہا ہو تو پھر ہم اسے پاسٹ ایوینٹ میں کریں گے چلیں جی ہم اب اس کی مثال دیکھتے ہیں اور اس کا انیلائز کرتے ہیں جیسے ہم کار دس سال تک اپنے پاس رکھ چکے تھے بعد میں وہ ٹوٹ گئی اب ہم انیلائز کرتے ہیں یہ میں نے ٹائم لائن ڈراؤ کر لی ہے یہ ایک آپ کہیں کہ لائن ہے دوسری اور تیسری چونکہ اس میں دو ایوینٹ ہوتے ہیں یہ میں نے پریزنٹ کے لیے رکھ لی ہے اور یہ والے دونوں جو ہیں دو ایوینٹ ہیں اب دیکھیں پہلا ایوینٹ کیا ہے انہوں نے کار خرید دی ہے فرض کر لیں نائنٹین نائن میں انہوں نے کار خرید دی ہے اور اس کے دس سال کے بعد دو ہزار نو میں کوئی دوسرا ایوینٹ پیش آتا ہے اور ان دونوں ایوینٹ کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے دس سال کا اور وہ ایوینٹ کیا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور کار ان کی بریک کر گئی اب ایکسیڈنٹ کے بعد کار بریک ہوئی یہ والا سیکنڈ ایوینٹ ہوا یعنی کہ بروک ہوئی اس سے پہلے ڈیوریشن ہے اور وہ ڈیوریشن ٹین ایئر کا ہے اب آپ دیکھیں جو ڈیوریشن ٹین ایئر کا ہے اس کو میں نے بلو کلر میں کیا ہے اور دوسرے والے کو میں نے ہلکے براؤن کلر میں کیا ہے جو پہلے کام ہے ڈیوریشن ہے اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹنس میں کرتے ہیں اور بعد والے کو ہم پاسٹ انڈیفینیٹ میں کرتے ہیں جو تیسرا ہے یعنی سبجنکٹیو موڈ سبجنکٹیو موڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں کام ہوا نہیں ہوتا لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ماضی میں یہ کام ہو چکا ہوتا ہم خواہش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماضی میں کوئی دو ایوینٹ ہونے تھے ایک پہلے ایوینٹ ہونا تھا ایک بعد میں ہونا تھا جو پہلے والا ایوینٹ ہے ہم وہاں پہ جیسے فرض کریں ایک بچہ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اب وہ خواہش کیا کرتا ہے کہ میں اس ٹائم پڑھائی کر لیتا ٹھیک ہے میں نے کی ہوتی تو آج میں فست آ جاتا اب اس جگہ میں وہ والا جو کام جو اس نے نہیں کیا ہوتا یہ ہائپو تھیکل ہے یا اس کی ویشفل کنڈیشن ہے جس کی وہ خواہش کر رہا ہے جیسے وی ویشٹ وی ہیڈ پرچیز دا بلیک کار اب انہوں نے کار خرید دیا کلر ان کو پسان نہیں آیا تو اب وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم نے سیاہ کلر کی کار جو ہے وہ خرید دی ہوتی ٹھیک ہے لیکن نہیں وہ خرید سکے اب دوسرا ہے شی ویشٹ شی ہیڈ سین ہر فرینڈ اب دیکھیں اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں یہ پریزنٹ ہو فرض کریں تو یہ ایونٹ ہے نیئر پاسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویشفل کنڈیشن ہے جو اچاریں جیسے وی ہیڈ پرچیز دا بلیک کار ہم نے کار خرید لی ہوتی تو یہ ویشفل ان کی کنڈیشن ہے اب اس کا ہم کیا کریں گے جو ویشفل کنڈیشن ہوتی ہے چونکہ یہ پہلے کام ہو رہا ہے تو ہم جو ارلیئر ہے اس کا پاسٹ پر فیکٹ میں ترجمہ کرتے ہیں اور دوسرے کا ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں کریں گے اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہی ویشٹ اس نے خواہش کی ہی ہیڈ ناٹ کلڈ ہیز فرینڈ کہ اس نے اپنے دوست کو نہ مارا ہوتا یعنی وہ مار چکا ہوتا اس کو ہم ٹائم لائن کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ والا پریزنٹ ہے باقی دو ایونٹ ہو رہے ہیں ایک یہ ہو رہا ہے یہ دوسرا ایونٹ جو ہے یہ ہو نہیں رہا یہ اس کی خواہش ہوگی کہ کاش ایسا ہوتا یہ فرض کریں ساری ٹائم لائن اس طرف پاسٹ کو ظاہر کر رہی ہے اب یہ والی کہیں کہ یہ ٹائم ہے یہاں پہ اسے ڈیتھ پنیلٹی یا آپ کہیں کہ اس کو سزائے موت ہو چکی ہے یہ میجر پنیلٹی ہے اب یہاں پہ وہ بیٹھا افسوس کر رہا ہے یہ ایک واقعہ ہوا ہے واقعہ کون سا ہوا ہے اسے سزائے موت ہوئی ہے اور سزائے موت کے وقت وہ ایک اپنے اندر اس کے اندر وشفل کنڈیشن ہے وہ کون سی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وہ اپوزٹ ایونٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہ مارا ہوتا یہ میں نے اس کے اوپر جو بریکٹ لگائی ہے کہ وہ اپنے دوست کو نہ مار چکا ہوتا کاش اس نے اپنے دوست کو نہ مارا ہوتا لیکن جو کام وہ کر چکا ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے لیکن اس کی خواہش کیا تھی کہ وہ کاش کام نہ ہوا ہوتا اب جو اس کی خواہش ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے پاسٹ پرفیکٹینس میں اور جو بعد میں ہے یعنی کہ وش اب ڈیتھ پنیلٹی کے بعد وہ دوسرا ایونٹ کیا ہے وہ خواہش کر رہا ہے تو اس کا ہم پاسٹ انڈیفینیٹ میں ترجمہ کریں گے جی بھئی اب تیسرا جو ہے تیسرا ہے تو ڈسکرائب این ایکشن ایونٹ ان دا پاسٹ وید سپیسفک ٹائم اب سپیسفک ٹائم کے ساتھ ہم نے بیان کرنا ہے اس میں دونوں ٹائم جہاں وہ ان کے ساتھ سپیسفک ٹائم بھی ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ بھی سپیسفک ٹائم ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایک اور لائن اوپر میں نے لکھی ہے وہ اس لیے میں نے لکھی ہے کہ ہم جو اس سے پہلے ویڈیو کر چکے ہیں وہ ہے پریزن پرفیک ٹینس کی پریزن پرفیک ٹینس میں میں نے یہ انڈ پہ یہ بتایا تھا کہ ہم اس کے ساتھ سپیسفک ٹائم استعمال نہیں کر سکتے لیکن پاسٹ پرفیک ٹینس میں ہم سپیسفک ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے استعمال کرنا ہو سکتا ہے یعنی کہ پوسیبل ہے پریزن پرفیک ٹینس میں سپیسفک ٹائم استعمال نہیں کیا جا سکتا وہاں possible نہیں ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ grammatically غلط ہوگا جیسے یہ دیکھیں میں نے 1986 سے 1986 سے 1986 سے پہلے اپنی جائداد نہیں بیچی تھی یا نہیں بیچ چکا تھا اب یہاں پہ specific time ہے 1986 اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے timeline لگائی ہے یہ present ہے اور یہ پہلا event ہے یہ پہلا event میں نے نیچے لکھا ہے specific time اب اس میں آپ specific time لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے یعنی possible ہے آپ لگا سکتے ہیں نہ لگائیں تو حرج کوئی نہیں اب جو دوسرا event ہے اس کے ساتھ بھی آپ specific time لگا سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں ضروری نہیں کہ لگائیں حرج کوئی نہیں اگر لگ جائے تو ٹھیک ہے غلط بھی نہیں جو پہلے والا ہوگا earlier کام ہو رہا ہے اس کو ہم past perfect tense میں اور جو بعد میں ہو رہا ہے اس کو ہم past indefinite tense میں translation کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا analyze کرتے ہیں یہ میں نے timeline لگائی ہے اور timeline میں میں نے یہ 3 point لگا لیے ہیں یہ آپ فرض کر لیں کہ present ہے اور یہ والا first event ہے جو specific time میں ہو رہا ہوگا وہ کونسا ہے اور دوسرا یہ ہے جو second event ہے جو specific time میں ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ والا ہے جو specific time میں ہو رہا ہے 1989 میں he had been to lahore once in 1989 ایک مرتبہ وہ 1989 میں لہور رہ چکا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے he moved in there in 1992 پھر وہ وہاں پہ منتقل ہو گیا ہے 1992 میں اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں دو event ہیں دونوں کے ساتھ specific time لگ گیا ہے ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اور یہ والا جو پہلے کام ہو رہا ہے اس کو ہم past perfect tense میں اور جو بعد میں ہو رہا ہے اس کو ہم past indefinite میں جو ہے وہ استعمال کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے sentence structure کی طرف sentence structure اس کا بہت سادہ ہے سب سے سادہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا sentence structure ہے اس لیے کہ اس میں helping verb جو ہے وہ ایک ہی ہے head سب کے ساتھ head لگے گا اور شروع میں subject آ جائے گا perfect tense کوئی بھی ہو اس میں third form of the verb لگتی ہے اور پھر اس کے بعد object ہے یہ جی مثال دیکھ لیتے ہیں the lawyer won her case جو وکیل عورت تھی اس نے اپنا case جیتا because she had prepared for many weeks کیونکہ وہ کافی ہفتوں تک تیاری کرتی رہی تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلا i had learned the basic of algebra میں algebra کا basic سیکھ چکا تھا before i started geometry geometry start کرنے سے پہلے تو اب آپ دیکھیں میں نے دو color کر دی ہیں جو red color ہے وہ تو ہم past indefinite کے ذریعے کریں گے اگر آپ نے past indefinite سیکھنا ہو تو اس سے پہلے میری جو ویڈیو ہے past indefinite پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف ہم past indefinite کا structure بتا رہے ہیں تو وہ میں نے blue color میں کیا ہے تو اس میں simple subject آتا ہے بعد میں head اور پھر third form of the verb ادھر بھی دیکھ لیں she جو ہے subject ہے پھر head اور third form of the verb سب میں head لگنا ہے تو بہت آسان ہے اب تیسرا دیکھیں we had known the truth for quite a while before that confessed زید کے اعتراف کرنے سے پہلے ہم پہلے ہی سچائی جان چکے تھے تو اس میں head اور پھر اس کے بعد third form of the verb جو red ہے وہ past indefinite ہے اس کے بعد اگر ہم نے interrogative sentence بنانے ہو یعنی کہ سوالیا فکریں سوالیا فکرات ہم کن کو کہتے ہیں جس کے اندر سوال پوچھا گیا ہو اور یہ structure simple interrogative جو sentences ہیں ان کے لئے ہیں سادہ سوالیا فکرات وہ ہوتے ہیں جس کا جواب ہم ہاں یا نہیں میں دے سکتے اس میں صرف head شروع میں آ جائے گا پھر subject third form of the verb اور پھر object اور دیکھ لیں had you cleaned up the mess by the time they came home ان کے گھر آنے سے پہلے کیا آپ نے گھندگی صاف کر لی تھی تو اس میں head جو ہے وہ شروع میں آ جائے گا you جو ہے وہ subject ہے cleaned up یہ third form ہے the mess جو بھی گھندگی تھی یہ object ہے اس کے بعد جو red color میں ہے وہ past indefinite ہے head zed ever spoken to the CEO before he was fired نکالے جانے سے پہلے کیا زید نے CEO company کا جو مالک ہے اس سے بات کر لی تھی یا کر چکا تھا اس میں بھی head شروع میں آ جائے گا زید subject ہے اور spoken third form of the verb ہے اسی طرح head the patient died before the doctor came کیا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مار چکا تھا اس میں آپ دیکھیں head helping verb ہے شروع میں آ جائے گا patient جو ہے یہ subject ہے died third form of the verb ہے اگلا جملہ جو ہے وہ past indefinite کا ہے اب ہم دیکھتے ہیں negative sentences کو جو negative sentences ہیں اس کے اندر ہم head کے بعد نوٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے head کے بعد نوٹ لگایا ہے پھر third form of the verb لگی ہے اور پھر object آ ہے اس کی مثالیں دیکھ لاتے ہیں we had not seen that movie before میں نے وہ پہلے movie نہیں دیکھی تھی you had not asked me for permission before going out آپ نے باہر جانے سے پہلے میری اجازت طلب نہیں کی تھی اب head کے بعد نوٹ لگا ہے اس کے بعد third form ہے you اور یہاں پہ we یہ subject ہیں اب اگلا فکرہ ہے it had not started working before the mechanic game یعنی کہ مکاریگر کے آنے سے پہلے اس نے کام نہیں شروع کیا تھا اس سے مراد it ہے تو بے جان کے لیے یہ کسی مشین کی بات کر رہا ہوگا موٹر وغیرہ کی تو یہاں head کے بعد not آ گیا ہے پھر started third form of the verb ہے اور working جو ہے وہ object ہے جو براؤن کلر میں ہے وہ ہمارا past indefinite tense ہے اس کے بعد negative interrogative ہے negative interrogative جو ہے اس کے اندر دونوں ہوتے ہیں یعنی کہ سوال بھی پوچھا گیا ہوتا ہے اور نفی میں بھی بات کی گئی ہوتی ہے اس میں head شروع میں آ جائے گا helping verb پھر subject پھر not اور پھر third form of the verb اور پھر object اب ہم فکرہ دیکھ لیتے ہیں had he not gone to the market before sunset کیا سورج گروب ہونے سے پہلے وہ market نہیں جا چکی تھی اب یہاں head شروع میں آ گیا ہے جو helping verb ہے اور subject کے بعد not اور پھر third form of the verb ہے پھر had the parcel not arrived when you called yesterday کل جب آپ نے call کی تھی تو کیا parcel receive نہیں ہو چکا تھا head شروع میں آ گیا ہے parcel subject ہے اور not جو ہے یہ ہم نے نفی کے لیے استعمال کرنا تھا اور arrived یہاں پہ third form ہے اب دیکھیں had she not published her first point کیا اس نے پہلی اپنی نظم published نہیں کروالی تھی by the time she was it جب تک وہ 8 سال کی ہوئی ہے یعنی کہ 8 سال کی عمر کو پہنچنے تک کیا اس نے اپنی پہلی نظم published نہیں کروالی تھی had شروع میں آئے گا پھر she subject not اور پھر published verb ہے اب ہم آتے ہیں double interrogative sentences کی طرف double interrogative یا دوہرے سوالیا فکرات ایسے فکرات ہوتے ہیں جس میں ہم سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے اس کے لیے ہم ایک question word کچھ سوالیا لفظ ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ سبز کلر میں آپ دیکھیں what when why where how how یہ لگیں گے اس کے بعد head دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ subject پھر third form of the verb اور پھر object آئے گا یہ والا sentence structure ہے اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں what had she eaten before she cooked food کھانا پکانے سے پہلے وہ کیا چیز کھا چکی تھی اب یہاں پہ what جو ہے question word ہے پھر head آگیا ہے جو helping verb ہے پھر she subject ہے eaten third form of the verb ہے اسی طرح why had the police lotty charged the people before they raise slogan لوگوں کے نارے بلند کرنے سے پہلے police lotty charge کیوں کر چکی تھی یعنی چھڑیوں سے تشدد کیوں کر چکی تھی اب why جو ہے یہاں پہ question word ہے head یہاں پہ آپ کہیں کہ helping verb ہے second number پہ آنا تھا police subject ہے lotty charged یہ third form ہے اور people یہاں object ہیں they raise slogan یہ past indefinite tense ہے اب how had lined carried away the call before sunset سورج کے غروب ہونے سے پہلے شیر کیسے گائے کو اٹھا کے لے جا چکا تھا اب how question word ہے head helping verb ہے line جو ہے یہ subject ہے carried third form of the verb ہے دکھاؤ یہ یہاں پہ object ہے جو past perfect tense ہے اس کو ہم just کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں just is used with past perfect to refer to an event that was only a short time earlier than before یعنی ہم نے کہا تھا دو ایونٹ ہونے ان دونوں ایونٹ میں ایسی ہو کہ جو پہلا ایونٹ ہے بعد والے ایونٹ سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہو آپ کہیں کہ short time earlier than before ابھی ابھی ہوا ہونا اس کے لیے تو اس کا کیا ہوگا subject آئے گا had اور اس کے بعد just اور پھر third form of the verb پھر object فکرہ دیکھیں بھئی the train had just left when i arrived at the station جب میں station پہنچا تو train ابھی ابھی نکلی تھی یا ابھی ابھی جا چکی تھی یا آپ کہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی تھی ابھی گئی ہی تھی she had just left the room when the police arrived جب پولیس پہنچی پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ کمرے سے ابھی جا چکی تھی یعنی تھوڑی دیر پہلے i had just put the washing out when it started to rain تو اس میں آپ دیکھیں کہ i had اور اس کے فورن بعد just put جو ہے وہ third form اور washing out جو ہے یہ object ہے it started to rain جب بارش ہونا شروع ہوئی تو یہ past indefinite tense اب ہم نے past perfect tense کہاں استعمال نہیں کرنا جو past perfect tense ہم وہاں استعمال نہیں کرتے یہاں پہ sequence of events نہ ہو اب sequence of events ظاہری طور پہ بھی ہو سکتے ہیں جو sequence of events ہیں وہ ہماری sense میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے جو ہمارا understood context ہے اس کے اندر it means that if there is only a single event اگر ایک ہی event ہو رہا ہو we do not use the past perfect tense even if it happened a long time ago چاہے وہ صدیوں پہلے ہوا ہو ایک سال پہلے ہوا ہو اور پھر ہم استعمال اس کے لئے نہیں کرتے چاہے وہ مکمل ہو چکا ہو past perfect tense ہمیشہ یاد رکھیں کہ تب ہی استعمال ہوگا جب دو یکے بعد دیگرے flow perfect ہم اسے کیوں کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں دو جو ہے وہ event ہو رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے یہ ایک event ہے the romans had spoken Latin تو یہ غلط ہے اس میں ایک event ہے تو اس کے لئے ہم سادہ جو past indefinite the romans spoke Latin ہم یہ والا استعمال کریں گے اب ہم یہاں پہ جو صرف past perfect tense ہے یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ دو event ہونے ضروری ہیں لیکن میں جو past indefinite والا حصہ ہے اسے تھوڑی دیر کے لئے ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم جو past perfect والا structure ہے اسے سمجھ سکیں اب ہم اس کی تھوڑی سی practice کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں i had decided سب کے ساتھ head لگا ہے اور واقعی سبجیکٹ شروع میں آج گیا ہے پھر third form of the web اس سے سادہ tense کوئی نہیں ہو سکتا i, we, you, she, he سب کے ساتھ head ہے اب negative دیکھیں negative میں صرف head کے بعد not آگیا اب سب میں دیکھیں head کے بعد not ہے پھر third form of the web introgative میں دیکھیں تو head شروع میں آگیا ہے یعنی سبجیکٹ سے پہلے head i decided اب سب میں دیکھیں میں نے black color کر دیا سبجیکٹ کا head شروع میں prominent نظر آ رہا ہے اگر آپ introgative negative میں دیکھیں سبجیکٹ کے بعد not آ رہا ہے باقی head ویسی کا ویسی ہے تو سب کے ساتھ head آنا ہے اور سبجیکٹ کے بعد نوٹ آنا ہے یہ نیگٹیو انٹرگیٹیو بن جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدے مند رہی ہوگی پاسٹ پرفیکٹنس ہمارا مکمل ہو چکا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ